بسم اللہ الرحمن الرحیم ابتدا ہے رب زلجلال کے بابرکت نام سے السلام علیکم آج ہم بنانے جا رہے ہیں چوکلٹ چپ کوکیز چوکلٹ چپ کوکیز گھر پہ بنانا نہایت ہی احسان ہے اور اگر آپ ہماری دیوئی انسٹرکشن کو فالو کریں تو بہت ہی زبردست اور مزدار کوکیز آپ گھر پر بنا سکتے ہیں کوکیز بنانے کے لیے سب سے پہلے ایک بول لیں گے بول کے اندر ایک سو پندرہ گرام مکھن ایٹ کریں گے مکھن کو چھوٹے چھوٹے کیوبز میں کٹ لیں گے اس کے بعد اس کے اندر اسی گرام لائٹ براؤن شگر شامل کریں گے اور اسی گرام اس کے اندر کاسٹر شگر جائے گی یہ تینوں چیزیں شامل کر کے اسے ہاتھ کی مدد سے مکس کریں گے کیونکہ بٹر تھنڈا ہے اس لیے ہاتھ کی مدد سے آسانی سے مکس کیا جا سکتا ہے اس کو چنکس میں چینج کریں گے اور مکس کر لیں گے جب یہ تینوں چیزیں اچھے سے مکس ہو جائیں تو اس کے اندر ایک سو پندرہ گرام سیلف ریزنگ فلاور شامل کریں گے اور اسے بھی ہاتھ کی مدد سے مکس کر لیں گے اب اس کے اندر سو گرام میدہ شامل کریں گے اسے بھی ہاتھ کی مدد سے مکس کریں گے جب یہ اچھے سے مکس ہو جائے تو اس کے اندر 35 گرام کوکو پاورڈر اور 200 گرام چاکلیٹ چپ شامل کریں گے یہ دونوں چیزیں شامل کرنے کے بعد اسے دوبارہ ہاتھ کی مدد سے مکس کریں گے اس کے بعد اس کے اندر دو پڑے سائز کے انڈے اور ایک عدد انڈے کی زردی شامل کریں گے اور ہاتھ کی مدد سے اسے ہلکا ہلکا مکس کر لیں گے ایک چائے کا چمچ نمک ایک چوتھائی چائے کا چمچ بائی کاربونیٹ سوڈا اور دو چائے کا چمچ بیکنگ پاورڈر ایڈ کریں گے یہ تینوں چیزیں شامل کرنے کے بعد اسے دوبارہ ہاتھ کی مدد سے تھوڑا سا مکس کریں گے اور اس کے بعد الیکٹرک بیٹر کی مدد سے اسے وسک کر لیں گے بہت زیادہ بھی وسک نہیں کرنا کیونکہ ہاتھ کی مدد سے ہم اسے آل ریڈی اچھے سے مکس کر چکے ہیں تقریباً ایک میلٹ کے لیے اسے مکس کریں گے اور مکس کرنے کے بعد سارے بیٹر کو اکھٹھا کریں گے بیٹر کو اکھٹھا کرنے کے بعد اسے آدھے گھنٹے کے لیے فریج میں رکھیں گے تاکہ یہ سیٹ ہو جائے آدھا گھنٹہ فریج میں رکھنے کے بعد اس کے بول بنا لیں گے ہنڈرڈ گرامز کا ایچ بول بنائیں گے آپ نے میک شور کرنا ہے کہ سارے بولز کو ویٹ کریں اور ویٹ کر کے اس کے بولز بنائیں گے تقریباً نو بولز بنے ہیں انہیں ہم ایک گھنٹے کے لیے فریزر میں رکھیں گے آپ کسی بھی بیگ میں ڈال کے انہیں ایک مہینے کے لیے فریزر میں سٹور کر سکتے ہیں اور جب بچائیں انہیں بیک کر سکتے ہیں لیکن کوکیز بنانے سے پہلے ایک گھنٹہ فریزر میں رکھنا ضروری ہے اس کے بعد اوون کو ہنڈرڈ ان ایٹی سیلسیس پہ پری ہیٹ کریں گے پری ہیٹ کرنے کے بعد بیکنگ ٹری کو اوون میں تقریباً چار منٹ کے لیے گھرم کریں گے اور گھرم کرنے کے بعد یہ بول گریس پروف پیپر کے اوپر رکھ کے بیس منٹ کے لیے بیک کریں گے جیسا کہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ بیس منٹ کے بعد ہماری کوکیز ریڈی ہو چکی ہیں کوکیز کو تقریباً پانچ منٹ کے لیے تھنڈا ہونے دیں اور اس کے بعد سیر کریں مزیدار کوکیز تیار ہیں امید ہے کہ آپ کو ریسیپی اچھی لگی ہوگی مزید ریسیپیز کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور اگر ریسیپی اچھی لگی ہو تو تھمز اپ کریں اور کمنٹ کرنا مت بھولیے شکریہ اللہ حافظ